اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيُ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغٍ لِّقَوْمٍ مِنْ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ آمین صدق اللہ للعزیم رَبِّ شرح لِصَدْرِي وَجَسِّرْ لِأَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اعوذ باللہ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ اعوذ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَّةِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةِ رَبِّ عَوذ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَعَوذ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ وَهُوَ عَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ آمین یا رَبَّ الْعَالَمِينَ ریسپیکٹیر ویوورز سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو آیات میں نے شروع میں پڑھی ہیں یہ ہے سورة الانبیاء چپٹر ٢٠١ ورس نمبر 105 to 107 اللہ پہ کیا فرماتے ہیں وَلَقَدَ خَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ and we have already written مِنْ بَعَدِ الزِّكْرِ written in the book of Psalms یہ Psalms جو ہے یہ brackets میں ہے meaning ضبور جو آج آپ کی بائبل میں کچھ آپ کو باتیں ضبور کی مل جاتی ہیں جو testified قرآن سے ہوتی ہے اس کے پر میں آؤں گا یہ میں نے کیوں آیت پڑھی ہے یہ زبور میں اللہ پاک نے کیا نازل کیا تھا جو یہ ارث ہے یہ نیک لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی ان کے ہاتھوں سے آگے چلے گی پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لئے یہ نوٹیفیکیشن ہے یہ تو جی قرآن مجید کا پسے منظر میں نے آپ کو بتا دیا اب یہ میں نے آیات کیوں استعمال کی ہیں کیونکہ آج کا ٹاپک ہی یہی ہے ٹاپک ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں صحابی رسول اور اسلام کے دوسرے خلیفہ گائیڈڈ کلیفیٹ میں سے اب دیکھیں صحابہ اجمائین کی عظمت بھی شامل ہو گئی آج تو ہمیں جو صحابہ تو کیا آج تو ہم لوگوں کے لئے حدیث اور سنت میں چلنا مشکل ہو گیا ہے لیکن پچھلے دور میں تو صحابہ اجمائین کی کفار تک بھی ایسی قدر کرتے تھے کہ وہ مسلمان تو دور کی بات ہے دیکھیں یہ جو آیات اتری ہیں یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جب انہوں نے بیت المقدس کی جو چابیاں کرشن کے ہاتھوں سے لی تھیں اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی میک شیل انہیرٹ دہ ارث یہ جو ورسز آپ کو بائبل میں ملتی ہیں نا بک آف سامس چپٹر تھرٹی سیون ورس ایلیون جو اللہ پاک سورة الانبیاء چپٹر ٹوانڈی ون ون و فائف سے ون و سیون میں فرما رہے ہیں نا کہ جو ہم نے زبور میں یہ نازل کر دیا تھا کہ میک شیل انہیرٹ دہ ارث یہ وہی بات ہے کہ وہ جو نیک لوگ ہوں گے دنیا کو انہیرٹ کریں گے یہ بک آف سانس میں بھی ورس موجود ہے دعوت علیہ السلام کے بارے میں کہ دعوت علیہ السلام سے مطلب کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ میک شیل انہیرٹ دہ ارث اگر کوئی کرشن ہی آکے مجھے بولتا ہے کہ جی یہ تو یسو المسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو حضرت عیسی علیہ السلام نے بھی خود فرما دیا میتھیو چپٹر 5 ورس 5 میں کہ میک شیل انہیرٹ دہ ارث اب یہ میک کون ہیں جنہوں نے کس کی پروفیسی بتائی جا رہی ہے یہ آخر پوچھے نا ان کرشن پاسٹر سے اپنی روح القدس سے بتائیں کہ یہ کس کی پروفیسیز بتائی جا رہی ہیں تو وہ آپ کو کیا کہیں گے وہ آپ کو چونکے چنانچے دے دیں گے کہ یہ چونکے ایسے تھا یہ ہماری بات ہو رہی ہے فلانے کی بات ہو رہی ہے لیکن کسی کی کوئی یہاں پہ بات نہیں احلل کتاب کے جو عالم ہیں ان سے پوچھو یہ تھوڑی ہے احلل کتاب کے عالم یہ تو بائبل کی ٹرانسلیٹر کے غلام ہے آج کے جو پادری وغیرہ ان کے تھوڑی بات ہو رہی ہے قرآن مجید میں تب آپ سنیں ذرا غور سے کتنی خوبصورت بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ کرشن اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کرشن پریسٹ کا پاسٹر کا عام شخص کا نہیں نالیجیبل پرسن جو اس دور کے تھے ان کا یہ واقعہ میں آپ کو سنانے لگاؤں اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ یہ تو امپورٹنس آف صحابہ کیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بیت المقدس جو آج ہمارے ہاتھ سے حرام سے وہ جو ایک بندہ ہے جو خنزیر کے کباب کھانے والا اس کے سگنیچر سے چلے گئے حرام سے آجا بیٹھی ہوئی اور یہ وہ چیز تھی یہ وہ مطلب مسلمانوں کا قبلہ تھا جس کی اوپر صلاح الدین عیوب رحیم اللہ نے خون بہایا تقلیفیں اٹھائیں اور انصاف دلوانے کے ویسے چابیاں چینیں گئے اور کتنے سالوں تک سات سو سال تک وہ چابی جو تھی یروش علم کے مسلمانوں کے پاس تھی جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ روسٹ شیل فیملی تھی کتنی رشوتیں دی گئیں کتنی رشوتیں کھلائیں کہ کھالو کھالو اور ہمیں یہ یہاں پہ آباد ہونے دو لیکن جو عثمانی خلافت کا جو آخری خلیفہ تھے یا جو بھی تھے انہوں نے کہا ہم عمر رضی اللہ کا معاہدہ وہ توڑ نہیں سکتے کہ یہودی یہاں پہ آباد نہیں ہو سکتا یہ میں آؤں گا اس کی اوپر جو انہوں نے کیا تھا جب میگ شل انہیرٹ دی ارث ہوا تھا اب دیکھیں یہ جو آیات میں نے پیش کی حضرت عمر رضی اللہ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ وہ وقت تھا یہ وہ بات تھی جو اس وقت کے پاسٹرز جو تھے اس وقت کے جو کہلیں کہ قلیصہ جو تھے یا جو بھی چرچ تھا ان کے جو لرنرڈ من تھے جس طرح ورقہ ابن نوفل تھے اس طرح کے بہت سے لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی عربیوں میں آئے گا اور وہ پوری لوگوں کے لئے ہوگا پوری ناس کے لئے ہوگا جس طرح میں نے بھی آیت پڑھی ہے سورة الانبیاء کے ایک سو ساتھ وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ جدہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرسی جو ہے پوری انسانیت کے لئے یہ ان کے آگے سے ستارے ہیں صحابہ جمعین یہ سارے صحابہ جمعین یہ ستارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ان کی ایکس فولیشن ہے آگے تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کا ماں باپ کو واقعہ سنانے لگاؤں اور آپ لوگوں کو بڑی خوشی ہوگی سن کے کہ انسان کو کہتا ہے کہ ایمان تازہ ہوتا ہے کہ دیکھو اس دور کے کرسچنز دیکھو اور آج کے جو بوگس اپولوجیٹکس کو دیکھو واقعی ایسے ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام نہیں انہوں نے قبول کیا تھا یہ ان کے اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے اسلام سے پہلے ان کا واقعہ ہے کہ وہ کہیں سفر پہ گئے اور سفر میں وہ اپنے آوٹ آف پرمیسز تھے اپنی جگہ سے باہر تھے اور اچانک رات آگئی تو ظاہر ہے جب رات آجائے گی تو اس دور میں ظاہر ہے کہ یہ وہ آج کا دور تھوڑی ہے جہاں پہ بلب جل رہی ہے لائٹ جل رہی ہے ظاہر ہے سکر رات کے سفر جو لوگ آوائٹ کرتے تھے کوئی سنیک بائٹس ہو گئیں یا جانور ہے کوئی اس طرح کا خطرناک بیسٹ آجائے سامنے تو اس وئے سے وہ آوائٹ کرتے تھے کہ رات کے سفر میں نظر نہیں آتا تو بہت ہے وہ سو جاتے تھے یا کوئی جگہ یا پناہ یا شلٹر دیکھ لیتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے کی بات بتا رہا جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے جو تھا وہاں پر اجرات ہو گئی تو انہوں کو جگہ چاہیے تھے تو ان کو وہاں پر کوئی قلیسہ یا چرچ عرب کی ظاہر ہے آرثوڈاکس عرب سے آج کل کے تھوڑی یہ جو پروٹسٹنٹس آج کل کے جو انگلو سیکسنز ہے ظاہر ہے اسٹرن چرچیز بھی تھی اور اسٹرن چرچیز جو تھیں وہ زیادہ کلوز تھیں اس دور کے کرشینٹی کے آرثوڈاکس عقیدے کے اوپر یہ تو آج کل کا جو ہے نا آج کل کا تو کرشین جو ہے بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے 3000 چرچ ڈیناومینیشنز کالوں میں ہے سوری 5000 اور 3000 جو ہے وہ وائٹ میں ہے تو یہ تو ان کا حال ہے تو یہ کون کس کا کون صحیح ہے کون جھوٹا ہے کون سچا ہے پتہ ہی کچھ نہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا پتہ ہی نہیں ہے بس ناچی جا رہا ہے بس ہر بندہ اپنی اپنی کہانیاں سناتا آکے بہرحال تو جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے تو ان کو جگہ چاہیے تھی جہاں پہ وہ سو سکیں یا وہ وقت رات کا جو وقت ہے وہ کٹ سکیں تو انہوں نے کیا کیا ان کو ایک جگہ ملی کوئی گر جاتا تھا جو پاسٹر تھے اس دور کے جن کو اقل تھی جو پڑھتے تھے سکرپچرز کو اور وہ اصل سکرپچرز کو جانتے تھے آج کل کے ترجمے کے غلام نہیں تھے اور ترجمے کے غلام کے اندر منیپلیشن نہیں کیوی تھی جو صدیوں سے بائبل میں تحریف ہوتی جا رہی ہے ترجمے کی بھی تحریف معنوی تحریف مطن کی تحریف وہ تحریف نہیں تھی ان کے پاس جو موجود تھے جو بھی ان کے پاس پارچمنٹس موجود تھے جو بھی تھا ان کو یہ پتا تھا کہ محمد عربی ایک آئے گا ایک شخص آئے گا جو پوری دنیا کے اندر ریفورمیشن لے کر آئے یہ وہ ہر پاظری جانتا تھا تب ہی تو اللہ پاک قرآن و جی پہ فرماتے ہیں جو ان کی مجودہ تورات بائبل اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام مجود ہے وہ مٹا نہیں سکے آج کی بائبل میں بھی ہے لیکن وہ ٹرانسلیشن کے دھوکے میں آپ کو چھبا دیا گیا آپ کو سمجھ یہ نہیں آتی جہاں محمد ہے وہاں پہ کہہ دیا اس کا یہ مطلب تھا پروپر ناؤن بھی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور تھا کومن ناؤن ہے اس کا مطلب چلو لگ گیا پروپر ناؤن کو بھی انہوں نے ترجمہ کر دیا جو لوگوں کو دھوکہ اور چیٹ ساؤزنڈ آف یئرز یہ کر رہے ہیں اور وہ آپ لوگوں کو پتا ہے آج کا آپ تو مسلمانوں کو بالکل آئیڈیا ہو گیا کرشنز کو بھی آئیڈیا ہو گیا کہ وہ دور ختم ہو گیا جب یہ پوپ کا دور تھا تو وہ پڑھنے نہیں دیتا تھا اگر کرشنیٹی میں یہ بائبل پہلے سے پڑھنے دیتے نا عام عوام کو تو بہت پہلے کرشنیٹی نیچے ہو جاتی یہ تو چھپا دیا تھا عام عوام کو رسائی نہیں کرنے دیتے تھے بائبل کی تاکہ لوگ جو ہیں وہ پھر یہ کریں وہ کریں پڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے جب پڑھو گئے تب یہ اپولوجیٹکس کا جنم ہوا اپولوجیٹکس اس لئے تو جنم لے گئے کیونکہ ہر چیز میں معذرت معذرت جی سوری جی سوری اس کا یہ مطلب ہے سوری جی اس کا یہ مطلب ہے سوری کرتے رہتے ہیں ہر وقت یہ ان کے ہاں اپولوجیٹکس ایک بہت بڑی وہ بن گئی ہے ایک کہلے کہ ایک مشن بن گیا وہ ہے اپولوجیٹکس کے نام سے کہ جی ہر وقت معذرانہ اپنی آپ کا ایٹیٹیوڈ رہتا ہے کہ جی ہمیں معاف کر دو جی ہمیں معاف کر دو بارہ تو جی حضرت عمر رضی اللہ نے ان سے کہا کہ جی آپ مجھے اپنی چرچ میں جو ہیں وہ رات گزارنے دیں تو میں جہوں صبح کے طور پر نکل جاؤں گا تاکہ یہ کہ رات گزر جا بارہل پادری تھا اس نے کہا چلیں ٹھیک آپ آجائے یہ اندر آجائے بارہل وہ اندر آگئے اب جب وہ رات کو حضرت عمر رضی اللہ نے آرام فرما رہے تھے تو سو رہے تھے تو پادری جو تھا وہ حضرت اب اپسٹ ہو گیا جو اس وقت جو بھی تھا ادھر کا تو وہ اپسٹ ہو گیا وہ اپسٹ ہو گیا کہیں مجھے یہ لوٹنے نہ آگیا اوہ شخص یہ پتہ نہیں کون ہے یہ سٹرینجر ہے کیا ہے بارہل تو وہ ساری رات ان کو دیکھتا رہا کبھی ان کے ہاتھ دیکھتا کبھی ان کے ناخن دیکھتا ہاتھوں کے کبھی ان کے انگلیاں غور سے دیکھتا پھر ان کے پیر دیکھتا ان کے پیر کی انگلیاں دیکھتا ان کی باڈی کی جسا وہ جو ہے بناوٹ دیکھتا ان کی آنکھوں کو چہرے کو بارہل وہ ساری رات انٹرسپیکشن کرتا رہا ساری رات سوچتا رہا یہ ہے وہ ہے بارہل ڈرتا بھی رہا اور سوچتا بھی رہا اور دیکھتا بھی رہا بارہل اب وہ عالم تھا اس کو کچھ نشانیاں پتا تھی بارہل بات ختم ہوگی اب وہ جب سوکے اٹھے عمر رضی اللہ عنہ تو اس نے آگئے حضرت عمر رضی اللہ کا جانے سے پہلے کہا کہ حضرت جی آپ یہ کلیسہ میرے نام کر دیں حضرت عمر رضی اللہ کہ میں تمہارے نام کس طرح کر دوں یہ چرچ جو ہے یہ تو چرچ تمہارے پاس ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک دن آئے گا آپ اس شہر کے بادشاہ ہوں گے بادشاہ سے مراد آپ اس شہر کے رولر ہوں گے آپ اس شہر کو راج کریں گے آپ حاکم ہوں گے وہ ہس پڑے حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو میں کہاں سے حاکم ہو گیا اس شبول کے تو تمہارا ہے اور نے کہا نہیں نہیں ابھی ایک جو ہے تمہارے وہاں پر ایک نبی آئے گا نبی کا دعویٰ کرے گا ایک شخص اور وہ آخری نبی ہوگا اور وہ آخری نبی ہوگا اور وہ دعویٰ کرے گا اور پھر تم اس کی سرپرستی پر آکے ایک دن آکے حاکم بنو گے تو حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا چھوڑو تم اس بات کو میں دیکھتا ہوں میرے وہاں پر عرب میں آکے کون دعویٰ کرتا نبی ہونے کا میں وہ وہیں پہ سارا کچھ ختم کر دوں گا تو وہ پادری نے آگے سے بولا کہ نہیں نہیں چھوڑو چھوڑو ان باتوں کو تم کیا کرو گے کیا وہ بات کی بات ہے باہرحال یہ نام میرے کر دو پلیس اس نے بڑی ریکویسٹ کی کہ تمہیں ان چیزوں کا نہیں پتا جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم وہ نبی میں نے تمہارے ہاتھوں کو میں نے تمہارے تمہارے جو ہے نا کچھ چیزیں دیکھ لی ہیں تمہاری وجود میں وہ وجود یہی ہے کہ وہ جو آئے گا شخص وہ آخری نبی کا پیروکار ہوگا اور وہ تم اس میں پورا اتر تو سبحان اللہ اب یہ دیکھیں کہ وہ کافر کو ویلیو پتا تھی صحابہ کی اور آج کے لوگ بک بک کرتے ہیں صحابہ جمعین کے اوپر تو پھر اس نے ان کو کہا کہ ایسا ایسا تو بہرحال کافی جو ہے نا وہ پرسویڈ کرتا رہا اور وہ پرسویڈ ہوگے انہوں نے کہا اچھا بھئی ٹھیک ہے میں یہ سائن کرتا تو لو جی اگر تمہاری سویہ خوشی ہے مجھے دو قاغس تھی کہ تمہیں جو بھی لکھنا ہے لکھتا ہوں میں اس پر سائن کرتا ہوں کہ یہ تمہاری ہے بات ختم ہوگی حضرت عمرہ رضی اللہ عنہ سے چل پڑے اب جب نبی پاک صلی اللہ عنہ محمد عربی صلی اللہ عنہ تو پھر ان کے جو پرس جو ہے ان کے دنیا میں دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلیفہ کا وقت آیا امیر المؤمنین بنے تو وہ اسی جگہ پر آئے اور پھر اس کو کونکر کیا انہوں نے اور کونکر کیا تو وہاں سے بھی بڑا پادری نکلا اسی چرچ سے تو حضرت عمرہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ اچھا یہ تو وہ خود گئے تو اس جگہ پہ کیونکہ ان کا یاد تھا یہاں پہ مجھے اس نے پناہ دی تھی اور پھر آکے انہوں نے اس سے ملاقات کی تو بتانے کا مقصد کیا ہے یہی وجہ تھی جب عمرہ رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی طرف مارچ کیا جب مارچ کیا تو وہاں پہ جو بڑے بڑے پادری تھے کرشنز پادری آج والے نہیں یہ آج کے نہیں جو چرچ میں ڈانس کرتے ہیں اور علیہ لویہ کے نام پر جو ہے فرنزی اور یفوریا ہوتے ہیں اور مارک سکسٹین کی ورسی جو فیبریکیٹڈ ہے ان کے اوپر جو ہے وہ پریچنگ کرتے ہیں ہیل کرتے ہیں لیکن ہاں زہر نہیں پییں گے زہر سے جو مر جائیں گے وہ زہر نہیں پییں گے سامپ نہیں پکڑیں گے یہ وہ والے نہیں ہیں تماشبین قسم کے یہ وہ تھے جو پڑھتے تھے داڑیاں رکھتے تھے جو سکرپچرز کو سمجھتے تھے یسوی المسیح کو خدا نہیں مانتے تھے اقتلاف اس وقت بھی تھا ان میں ہاں لیکن اتنی انٹینسٹی نہیں تھی یہ پروٹسٹنٹس جب بنے ہیں انہوں نے آکے بیڑا غرق کیا زیادہ سے زیادہ پریچنگ ایونجلیزم اور کولنائزیشنز کی ہیں امپریالیزم کیا ہے سبجوگیشنز کی ہیں اور بھارٹ پر جو گاسپلرز تھے بائبل سمپرز تھے انہوں نے آکے بائبل پریچ کیا کبھی اسٹریلیا میں کہ چلے گئے وہاں پہ جب ہولنڈ تھا اور مختلی مختلی جگہوں پہ انہوں نے یہ جو کیا حرکت تھے یہ اس دور کے سارے ہیں اس دور کے بڑے نفیس قسم کے کرشن تھے تب ہی اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ جو نیرست مسلمانوں تمہارے جو سورت المائدہ کے آیت نمبر ایٹی فائی کیوں؟ کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ متقبر نہیں ہیں وہ جب ہولی ٹائپ کے لوگ ہیں وہ جو ان کے ہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو آج ڈیووٹیڈ ہیں اونسٹ ہیں وہ تم اپنے قریب پڑھو گے آج کا نہیں گستاخ رسول بدبخت قسم کی زبان یوز کرنے والے یہ وہ ان دون لوگ کی بات نہیں ہو رہی آج کے لوگ کے ان کے بارے میں تو قرآن نے کہا ہے تو شرن بریہ ہے سورت البینا کہ اگر آپ پڑھیں فائیو سکس آیات اللہ پاک فرماتے ہیں اگر احلال کتاب تم ایمان نہیں لاتے تو تم دنیا میں ورسٹ کریچرز ہو ایمان نہیں لاتے اور اگر تم ایمان لاتے ہو تو تم اللہ تعالی کے ہاں بہت قیمتی ہو یہ قرآن کی آیات ہیں سورت البینا کی آیت ہے اگر کسی کو شک ہوتا ہے تو میں آپ لوگ کو جو ہے نا آیت سناتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ جی کسی کو کہو کچھ نہ کسی کو جی کریٹی سائز نہ کرو ٹھیک ہے نا کریٹی سائز کرنا بہت غلط ہے اصل میں بات کریٹی سائز کی نہیں یہ بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے تم لوگوں نے قرآن کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے پروپرلی اگر پڑھا ہوتا تو تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں سنیے جی سورة البیجینا چپٹر نائنٹی ایٹ ورس فائی اللہ پاک فرماتے ہیں کون یہ احل کتاب کو اللہ نے کہا کمان نہیں دی کہ تم اس کے علاوہ کوئی جو ہے ورشیب کرو بارہ ورس فور میں آپ کو سناتا ہوں فور سے آپ پڑھنے تو آپ کو سمجھ آجائے گی نور دیڈ دوز ہو ور گیون سکرپچرز بکم دیوائیڈ انتیل آفٹر 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 نہیں کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی کا عبادت کرو عیزہ عیسیٰ نے بھی نہیں کبھی کہا عیزہ موسیٰ نے بھی کبھی نہیں کہا ورشیب ون دھائے لارڈ وچ آٹھ ان دی ہیون میتھو ٹونٹی تری نائن and call no man your father on this earth as there is only one your father which آٹھ ان دی ہیون یہ حضی عیسیٰ علیہ السلام کا فتوہ ہے پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فتح ڈیوٹرانیمی چپٹر سکس ورس فور تو ایٹ میں کیا کہ شما اسرائیل او ادنائل حین او ادنائی خد ہیرو اسرائیل our lord our god our lord is one یہی مارک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوٹ کیا وربیٹم یہ باتیں ہم سمجھے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کبھی بھی نہیں کہا پھر اللہ پاک اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں جو شخص جس نے بھی اہلل کتاب میں سے یہود و نصارہ میں سے کفر کیا شرک کیا وہ جہنم ساری عمر کے لئے رہیں گے ساری عمر کے لئے والمشرکین اور جو پولیتیس یہ ہندوز بت پرس لوگ اولائکہ ہم شر البریہ اللہ پاک فرماتے ہیں دو زیادہ ورسٹ آف کریچرز اولائکہ ہم شر البریہ بتائیں یہ تو قرآن کا فتوہ ہے میرا تھوڑی فتوہ ہے تو جو ایمان لائے وہ بچ گئے جو نہیں ایمان لائیں گے تو بس ٹھیک ہے پھر اللہ پاک کا یہی فتوہ ہے جس کو تکلیف ہوتی ہے ہو اس کا ہمارے پاس اب کوئی علاج نہیں ہے میتھیو چپٹر 5 ورس 5 پڑھیں حضر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میک شل انہیرٹ دی ارث بکہ سامس چپٹر 37 ورس 11 میں دعوت علیہ السلام فرمایا میک شل انہیرٹ دی ارث قرآن چپٹر 21 ورس 105 میں اللہ پاک آیت میں فرماتے ہیں میک شل انہیرٹ دی ارث جو ہم نے زبور میں نازل کیا کس کو دعوت پر اچھا دیکھیں یہ کہتے ہیں قرآن کپیڈ ہے قرآن اللہ پاک جب کرنے تو اللہ پاک کنکورڈنس دینے کہ ہم نے زبور میں دعوت کو دیا لیکن جب حضر عیسیٰ نے کپی کیا تو انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ دعوت سے میں نے کیا انہوں نے نا بولنے کا انداز نا بولنا آتا ہے نا انگلیش پروپر آتی ہے یہ میں ایشینز کی بات کر رہا ہوں نا انگلیش پروپر آتی ہے نا اردو پروپر آتی ہے نا عربی تو دور کی بات ہے اور گریک تو میرا خیال ہسی اور مزاق ہے وہ تو خواب میں بھی گریک نہیں بول سکتے اور ہیبرو نہیں بول سکتے ترجمہ کے غلام اور ایسی ایسی باتیں کریں گے آکے یوٹیوب جس طرح کہ ان سے بڑا بھائی کوئی نہیں پھنو خان نکلا ہی کوئی نہیں قرآن کو چیلنج کریں گے اس کی عربی کو چیلنج کریں گے اور اپنی جو ہے بائیبل کی عربی اپنی تو اریجنل لینگویج بھی نہیں پتا یسیو المسی کی اریجنل لینگویج کے ان سے پوچھے اپنے تو ان کو آثر کی بائیوگرافی نہیں پتا میتھیو کی بائیوگرافی لے کر آئے نا مارک کی لے کر آئے لوک کی لے کر آئے ان کی بیوگرافی نہیں پتا بکو کنگز کون لکھا کس نے لکھا پتا ہی کچھ نہیں ہوئی نا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا تو اس مور کے سارے ان کو پنک پتا ہے اس کے پر پتا ہے اس کے رنگ پتا ہے اور جو قرآن مجید بوگس اپولوجیٹکس میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دور کی بوگس اپولوجیٹکس آج کرشنز کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے وہ عمر ابن خطاب جب وہ مارچ کر رہے تھے اونٹ کی اوپر یروشلم کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت جو تھی ٹرن لے رہے تھے ان کے ساتھ غلام تھا غلام کی جب باری جب یروشلم کا دروازے کے پاس پہنچے تو غلام جو تھا اس کی باری جو اونٹ پہ سوار ہونے کی اور وہ رسی پکڑے تھے تو غلام نے ان کو کہا حضرت جی اب تو یروشلم آگیا ہے وہاں کے جو بڑے ربائز جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سر پہ جو پادری بیٹھے ہوئے ہیں ظاہرہ یہودیوں کا تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا نا وہ تو پادری تھے بہار ربائز بھی تھے ادھر تو ان کو آگے آپ کیا کر رہے ہیں اس طرح آپ کریں گے تو جو ہے وہ آپ کی عزت میں آنگوں نے کہا نا ان نے کہا جب تیری باری ہے تو تیری باری ہی رہے گی تو یہ جب وہ پہنچے تو انہوں نے پودھ کو جب پتا چلا کہ جو نیچے کھڑاوے ہیں وہ ان کی بشارت تھی ان کی اپنی سکرپچرز میں یا ان کی اپنی تیسیس تھے یا ان کی اپنی ایکزیجیس تھے اس پہ لکھاو تھا کہ جو غلام آئے گا میں ایک شل انہیریٹ دی ارتھ کرے گا اس کی یہ خاصیت ہوگی کہ وہ غلام اس کے سر پہ بیٹھا ہوگا اور وہ نیچے ہوگا یہ اس کی سادگی ہوگی جب انہوں نے دیکھا وہ نشانیاں ہاتھ کی بازو کی چہرے کی وہ حرقات جو تھی اور وہ جو کر رہے تھے ان کی ایڈیو سنکریسی حضرت عمر عزیت علانو کی اس کی ویسے ان کو واضح ان کا تصدیق ہوگا کہ یہ وہ شخص تھا جس کا ہماری بکستان میں ذکر ہے جو ہم نے زبور نے جو دعود نے بتایا تھا پھر یسو المسیح نے بتایا تھا مطی پانچ پانچ میں کہ میکشل انہیریٹ دا ارتھ یہ وہ شخص ہے انہوں نے جا کے چپ چاپ ان کے ہاتھ میں چابیاں دے دی یا روش اللہ کی سبحان اللہ اور کہہ دیا کہ آپ جو ہیں اب آدل ہیں آپ آدل حاکم ہیں لیکن پلیس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ یہودیوں کا آباد نہیں ہونے دینا حضرت عمر رضی اللہ نے وہ مہدہ کر لیا اور کتنے سالوں تک یہ مہدہ نہیں اور اب جا کے ٹوٹا ہے اور وہ جو خنزیر کے کباب کھانے والا جس نے سکہ بنا دیا ہے تھرڈ ٹیمپل کا اس کے اندر اس نے ساریس دی گریٹ کو ٹریبیوٹ دیا پھر وہ جو تھا یہ تو یہودیوں نے بنائے نا پھر جو دوسرا ٹریبیوٹ اس کو دیا کیا نام ہے سائرس دی گریٹ سوری ہو گیا دوسرا بلفور اور تیسرا یہ جو کباب کھاتا ہے اس کو ڈال کے تینوں کو ڈال کے جی سکہ بنا دیا یہ ہے اصل میں آج یہ وہ تھا جو یروشلم جو حضرت جو تھے صلاح الدین عیوبی رحیم اللہ نے کیسی اس کو حاصل کیا تھے جو انجسٹ اور جو کروسیڈز نے قتل کیا تھا کروس کے نام پہ وہ ساری باتیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ جی اسلام اس سے پہلا تو اسلام اس سے بہلا اصل میں ان کا خون یہ ہی ہے جو آپ نے دیکھا جو موسک میں اٹیک ہوا تھا وہ جس نے ٹیٹوز بنایتے گنز پہ لکھا تھی ان کی اصل چہرے ہیں یہ ہی ہیں ان کی اصل چہرے لیکن وہ زرہ جو ہے نا سیکلورزم کے جو ہے نا ہم نے خود شاہی کو پنایا ہے جمہوری لباس جب زرہ آدم ہوا ہے خود شناس اور خود نگر یہ خود شناسی اور خود نگری جو ہے نا سلف ایکچولائزیشن کا یہ ایک نیا لباس شتان نے ان کو ڈال دیا ہے اچھے سے لباس پہنیں گے بڑے خلاقیت اندر سے نفرت مسلمانوں سے نفرت وہ یسیو المسیح کی ٹیچنگ تو بیک برنر پہ ہے لوگ یور انمیز سمون سلاپشی ہون در رائٹ چیک گیو ہم لیفٹ پیسیو ریزسٹنگ اہمسہ وہ ساری جو ہیں وہ تو صرف کتابی باتیں ہیں اصل میں تو یہ حضرت عیسیٰ کو بھی کسی کو فالو نہیں کرتے یہ تو اپنی من کو فالو کرتے ہیں وہ نفرت کی آگ ان کے اندر جو ہے وہ مسلمان خلاف صرف اس لئے کہ اسلام کو جو سوشل پولٹیک اور ایکنومک سسٹم ہے اس سے ڈرتے ہیں اور حضرت عمر کون تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا آپ پرانے پادریوں نے یہی میرا اکثر مقصد ہے اور تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بک پک کرتے ہو وہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہچان لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نہ نہ پہچانتے تب ہی تو قرآن کہتا ہے سوہت البقرہ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی تو آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ قریب جانتے ہیں بیٹوں سے زیادہ لیکن وہ کونسیل کرتے ہیں چپٹر 3 ورس 78 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہودی اپنی زبان سے چیزوں کو بدلتے ہیں اور یہ قذاب اور یہ جھوٹے ہیں اور یہ جانتے ہیں یہ بھی قرآن نے فتوہ دیتا یہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ رسول اللہ کے اگر نہ پتا ہوتا تھا وہ غرقت کے درخت نہ اگاتے کرشن کو چھوڑے یہ تو بیچارے کہیں نہ یہ نہ تین نہ تیرہ میں ہیں کہ کوئی بھی جو 12 الیکٹیو ڈسائپلز حضرت عیسی علیہ السلام کے جو ایک انکلوڈنگ وہ جو تھا ان کے بقول جسا دھوکہ دیے جوداس اسکریات ان سب کو لمپ آپ کر لیں کوئی ایک بھی دکھا دیں جس نے آکے جنٹائل کو پریچ کیا ہو نون یہودی کو پریچ کیا ہو انگلو سیکسن کو پریچ کیا ہو گویمز کو پریچ کیا ہو مجھے ایک بھی دکھا دیں آپ پول لگاوے اپنے آپ برنباس تھا تبھی اس نے بائبل کہتی ہے کہ برنباس was reluctant to join hands with Paul of Tarsus Saul of Tarsus کیوں کیوں کہ وہ کہتا ہے ہمارا تو یہ mission ہی نہیں تھا تو یہاں سے آپ دیکھیں وہ ساری جو نہ تین نہ تیرہ میں اٹھا کے وہ حضر عیسیٰ کو اصل تو یہودی ہیں یہ یہودیوں کی آف شوٹ ہے تو یہودیوں سے آپ گفتگو کریں اس ٹاپک پہ تو آپ کو بتائیں گے تب ہی تو میں کہا تو کرشن تو دو منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا یہودی کے آگے ڈیبیٹ میں وہ تو لگا کے رکھ دے گا ان لوگوں کو کیونکہ ان کو نہ آتی ہے ہیبرو ان کو نہ آتی ہے گریک ان کو آتی کچھ بھی نہیں ہے صرف ترجمے کے غلام ہے بس ایک ترجمہ پکڑا اپنی مرضی سے جو اس میں لکھا وہ چلتا جارہا ہے کہیں تھا ٹین تھاوزنڈ ریموو کر دیتے ہیں انشاءاللہ میں آؤں گا ڈیٹیلز میں ڈیٹیل بھی انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بنائیں گے بائیبل کہتے ہیں کہاں کہاں تحریف ہوئی ہے اور وہ تحریف انشاءاللہ آپ کو دکھائی جائے گی یہ ایک بائیبل ہے یہ دوسری ہے اس کے اندر دیکھیں یہ ہے اس کے اندر یہ موجود نہیں ہے اور پھر کہیں گے ترجمہ دا زرف او بھائی ترجمہ یہ نہیں ہوتا کہ پورے پورے نمبر نکال دو ترجمہ کلوز رینڈرنگ ہوتا ہے قرآن بھی ترجمہ ہے ہمارے پاس لیکن اس کا اصل ٹیکس موجود نہیں ہے قرآن اصل اس کی عربی ہے انگلیش کو ہم قرآن نہیں بولتے اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ اگر آپ کے پاس ترانسلیشن آف دی قرآن پڑھا ہوئے ہے تو ہم اس کو بغیر وضوع کے ٹچ کرتے ہیں کیونکہ وہ ترجمہ ہے وہ قرآن نہیں ہے قرآن اصل ہے آربک اس کو قرآن کہتے ہیں وہ عربی تو اس پر تو لکھا ہوتا ہے ترانسلیشن آف دی قرآن وہ کبھی بھی اس کے اوپر القرآن نہیں لکھا ہوتا عربی کے اوپر انگلیش کے اوپر کسی نے لکھا ہوتا تو وہ احمق ہے وہ بے وقوف ہے صرف جو انگلیش قرآن جو لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر کبھی قرآن نہیں لکھا ہوتا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ترانسلیشن آف دی قرآن آپ کے ہاں ترانسلیشن کے اوپر پیچھے لکھا ہوتا ہے ٹرانسلیشن اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا نے یہ ٹرانسلیشن ہی ایسے نکالی ہے یہ تو تھاؤزنڈ و یئرز میں کھیل تماشاں چل رہا ہے یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے یہ تو بڑی پرانے قصے کہانی ہے اب کی بات نہیں ہے اب بتانے کا مقصد یہ تین باتیں یاد رکھیں تین ورسز میں آپ کو بتا ہے سوری ایک ورس ہاں ورسز کے بارے میں بھی آپ کو بتا دو آیت کا بھی بائبل کے اندر جتنی بھی جو باتیں ہیں اس کو آیات نہ بولا کریں آیات نہ بولا کریں آیت نہ بولا کریں اور یہ میں نے آج کر کے دیکھئے ہیں بچارے نینے جو آتے ہیں نا ڈیبیٹرز جو بالکل ارریشنل نونسنس ٹاپک پر بحث کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا بائبل کہتے ہیں کہتے ہیں بائبل کی اس آیت میں یہ لکھا تھا او بھائی آیت بائبل میں نہیں ہے آیات مخصوص ہے قرآن کی ترمینولوجی it's not your terminologies at all قرآن کو مت کپی کرو یہ آیات قرآن میں وہ من آیاتی ہی یہ لکب معجزہ ہے آیت کا مطلب معجزہ ہوتا ہے ہر ورس اندہ قرآن is the معجزہ of Allah یہ ہے اس کا مطلب آیت آپ قوٹیشنز بولا کریں یا ورسز بولا کریں جو آپ کی یا چپٹرز بولا کریں یا سٹینزاز بولا کریں جو بھی دل میں آتا بولا کریں لائنز بول دیا کریں لیکن یہ آیت بولنے کا آپ کو حق نہیں ہے یہ ہمارا کوپی رائٹ ہے اور ہمارا پیٹنٹ ہے تو قرآن مجید کی چونٹی ون ورس ون او فائف آیت ایک سو پانچ میتھیو کی چپٹر فائف ورس فائف سامز کی تھرٹی سیون ورس الیون یہ تینوں کے بارے میں جو میک شل انہیریٹی ارث کی بات ہو رہی ہے یہ ساری عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اوپر آ رہی ہے اور یہ وہ شخص ہے جس کو کفار بھی سیلیوٹ کرتا ہے نپولین بورنا پارٹ ہو وغیرہ وغیرہ وقت کے دور کے اندر ہر بندے نے حضرت عمر کو کہا عادل ہے جسٹ دو تو یہ اصل میں ساری بات ہے بتانے کے سب یہی مقصد تھا ایک تو ان کی عظمت صحابہ کی عظمت کفار کے ہاں بھی کیا تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت آگے کی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یروشلم کے چابیاں اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ کی پروفیسیز اگر تو حضرت عمر نہیں تھے تو پھر یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو کہیں اس کو رد کر کے دکھائیں آپ لوگ اور یہ جو ساری میں نے آپ کو واقعہ سے ان کو رد کرے اور حضرت عمر کے علاوہ مجھے بتائیں کس نے کون کرتا تھا وہ حضرت عیسیٰ کے ڈیسائیپلز جو آپ کے نزدیک ہیں جو آپ کے بعد فالورز تھے وہ تو فالورز تو سارے بلڈ چھٹ کرتے رہے کروسیڈز بن گئے کون سی ہے میکشل انہیریٹ دہ ارت میکشل انہیریٹ دہ ارت کا مطلب سمجھو پھر جا کے بات کرو تم لوگوں کو قیامت تک نہیں ملے گا یہ کس نے پوری کیا تھا سوائے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے وآخر الدعوان آنے الحمدللہ رب العالمین